سیاسی شہادتیں اقتدار کے لیے نہیں ہوتی کولم نگار سید سردار احمد پیرزادہ دی فرس بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان اے پی اینس بیسٹ اردو کولم ایورڈ ہولڈر رزنامہ نئی بات مرخا سات اپریل دو ہزار اکیس ظلفقار علی بھٹو انیس سو اٹھاون میں خوبرو تعلیم یافتہ اور ذہین نوجوان کی حیثیت سے پاکستان کی سیاست میں تلو ہوئے اور آخری سیڑی پر پہنچ کر چار اپریل انیس سو اناسی کو غروب ہو گئے انہوں نے زندہ حیثیت سے اکیس برس سیاست کی مگر مرنے کے بعد بھی بیالیس برس سے پاکستانی سیاست میں موجود ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ظلفقار علی بھٹو سکندر مرزا اور ایوب خان کی انگلی پکڑ کر سیاست میں آئے وہ ایوب خان کے بہت چہیتے وزیر بھی تھے اور ان کی ایوب خان کے لیے پسندیدگی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ہی ایوب خان کو فیلڈ مارشل کہلوانے کی تجویز دی تھی اگر یہ درست بھی ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پاکستانی سیاست کو جو فلوسفی دی اب سب پاکستانی سیاستدان اسی پروڈٹ کو مختلف ناموں سے بیشنے کی کوشش کر رہے ہیں انیس سو ساٹھ کی دہائی کا زمانہ تھا جب اردگیت کمیونزم کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا این اسی وقت زلفقار علی بھٹو نے پاکستان کے بے آواز گلی گوچوں میں پھر کر لوگوں کو بتایا کہ اس زمانے میں کوشش عوام سے طاقتور نہیں ہے انہوں نے گونگے لوگوں کو زبان دی تاکہ وہ طاقتور حکمران اقلیت کو کمزور کر سکیں اور غریب اکثریت طاقتور ہو جائے زلفقار علی بھٹو کا یہاں جمہوریت کو متعارف کروانا ہی شاید اس ملک میں کمیونزم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا کیونکہ اکثریتی لوگوں نے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کمیونزم کی بجائے جمہوریت کی آواز پر لبیک کہا جو کہ دنیا والوں کے لیے بھی زیادہ قابل قبول تھا بھٹو فلسفی میں عوام کو جو چیز دینے کا کہا گیا تھا وہ عام لوگوں کی اقتدار میں شمولیت تھی جس کو مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے آئین اور پارلیمانی نظام دیا اب اگر دیکھا جائے کہ بھٹو ڈاکٹرائن کس حد تک پاکستانی عوام کو ڈیلیور ہو چکی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مختلف صوبوں میں اس کی صورتحال مختلف ہے پنجاب میں کچھ خاص باتیں فطری طور پر موجود ہیں جن میں عوام کا تعلیم یافتہ ہونا اور جدید ترقی کو زیادہ قبول کرنا شامل ہے جس کے باعث یہاں کے لوگوں میں فیوڈلزم اور جاگردارانہ نظام کے خلاف قدرتی ردعمل موجود تھا یہ بات بھاپتے ہوئے زلفقار علی بھٹو نے اپنا پہلا عوامی جلسہ اسی لئے لاہور میں ہی کیا یہاں کے لوگوں نے ان کی آواز کو بہتر طور پر سمجھا اب یہ عالم ہے کہ پنجاب میں موجود ہر سیاسی جماعت میں جاگردار اور فیوڈل کم رہ گئے ہیں باقی تمام کے تمام ایسے چہرے ہیں جو گزشتہ دہائیوں میں سٹوڈنٹس پولیٹکس یا گلی محلوں کی سیاست کے بعد سامنے آئے اور جن کی پہچان جاگردارانہ نظام کے حوالے سے نہیں کی جا سکتی کراچی حیدر آباد جیسے بڑے شہروں میں بھی تعلیم یافتہ اور جدید ترقی کو ماننے والوں کی جماعتیں ڈیرے ڈال چکی ہیں کوئٹا اور پشاور میں بھی تعلیم اور ترقی کے قریب ہونے کے باعث کچھ نہ کچھ عوامی شعور موجود ہے اس کے برعکس بلوچستان، خیبر پختونخواہ اور اندرونے سندھ کے زیادہ تر باقی علاقوں میں وہی چہرے اور وہی خاندان اب تک سیاہو سفید کے مالک ہیں جو ہمیشہ سے اپنے عوام کا نام ایکسپلائٹ کر کے وفاق سے بھتہ وصول کرتے ہیں اور اپنی ریایہ کو بھتے کی خیرات بھی نہیں دیتے جاگرداری نظام میں لوگوں اور جانوروں کو ایک ہی طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے جس میں عام لوگوں کو تعلیم اور جدید ترقی سے دور رکھا جاتا ہے تاکہ وہ سوچنے اور بولنے کی صلاحیت سے آری رہیں جاگرداری نظام ملک کے ڈکٹیٹروں اور غیر ملکی دشمنوں کو بہت راس آتا ہے کیونکہ وہ چند وڈیروں، سرداروں اور ملکوں کے ذریعے کروڑوں لوگوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اسی لئے وہاں کے وڈیروں، سرداروں، ملکوں اور قبائلی امائیدین نے اپنی طاقت برقرار رکھنے کے لیے پیپرس فارٹی میں شمولیت اختیار کی اور عام لوگوں تک جمہوریت کے فلسفے کو پہنچنے نہ دیا گیا تہتر برس گزرنے کے بعد اگر پاکستان کے سیاسی نقشے کو دیکھیں تو یہ بات اب تک چلی آ رہی ہے اب پیپرس فارٹی کے اندرونی حالات کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے ذلفقار علی بھٹو کا ہی نام آتا ہے جن کے بارے میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ وہ اختلاف رائے بلکل پسند نہیں کرتے اور اختلاف کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پوری قوت کا استعمال بھی کرتے تھے وہ طاقتور شخصیت اور پیپرس فارٹی کے بانی فرد ہونے کی وجہ سے آخر تک پارٹی کی چیرمنشپ پر برقرار رہے لیکن ان کے جانے کے بعد بھی پیپرس فارٹی میں اختلاف رائے کو قبول نہ کرنا اور پارٹی چیرمن کے عوضے پر بھٹو خاندان کے نام کی تختی آویزہ رکھنے کی روایت اب تک موجود ہے پیپرس فارٹی نے عوام کو جمہوریت ڈیلیور کرنے کا اعلان کیا تھا جو پنجاب اور ملک کے چند دیگر بڑے شہروں میں خود بخود تعلیم اور ترقی کو قبول کرنے کی وجہ سے تو سچ ہے مگر دیگر علاقوں میں ایسا نہیں ہے اس بات سے قطع نظر کے بھٹو فیکٹر کمیونزم کو روکنے کیلئے لائے گیا تھا یا غریب اکثریت کو طاقتور بنانا مقصود تھا یہ بات حقیقت ہے کہ جمہوریت ڈیلیور کرنے کے نعرے کے عوض بھٹو خاندان نے اس ملک پر سبل حکمرانوں میں سے سب سے زیادہ حکمرانی کی اور اب اسی خاندان کی نئی نسل کو بھی کارکن کی بجائے حکمران بننے کی تربیت دے دی گئی ہے بلا شبہ طاقت کے کھیل کے دوران اس خاندان کی جانے بھی گئیں لیکن جب سے تاریخ لکھی جا رہی ہے یہ بات واضح ہے کہ اقتدار کی پکڈنڈیوں میں جگہ جگہ تلواریں بندوقیں اور فانسی گھاٹ آتے ہیں اگر کسی نے ان راستوں پر چلنا ہے تو خونی نیتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا ہمارے ہاں ہر پارٹی کے بشمار چھوٹے بڑے سیاسی کارکنوں سمیت وزیر اعظم لیاقت علی خان اور صدر جرنل زیاؤل حق بھی سیاسی قتل کی بھیٹ چڑے کچھ لوگوں کے مطابق قائد عظم محمد علی جنہ اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ بھی ظالم ہاتھوں کا شکار ہوئیں جبکہ امریکہ کے کینیڈی اور بھارت کے گاندی خاندانوں میں بھی جا بجا سیاسی قتل موجود ہیں امریکہ میں سیحہ فاموں کی آواز بلند کرنے والے مارٹن لوتھر کنگ کی آواز کو بھی بارود میں دفن کر دیا گیا لہٰذا پوری دنیا میں سیاسی شہادتیں ہوتی ہیں لیکن وہاں سیاسی شہادتوں کو پارٹی بچانے اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا شکریہ